موسیقی 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 جا رہا ہے کہ مطلب یہ کر اسلام کہتا ہے کہ اس سے بچ بچنے کے لیے راستے ہم ہی کو اختیار کرنے پڑیں گے اب آپ کسی مفتی کو جا کر یعنی یہ تو اسی بات ہوگی میرے پیارے اسلام بھائی کوئیلہ رکھ کر مفتی کو بول اس کو دھو کر دے دو اب مفتی کوئیلہ دھو کر کیسے دے گا کوئیلہ کبھی دھولتا ہے کوئیلہ پر اگر سفید کلر کر دو تو کوئیلہ کوئیلہ ہی رہے گا کوئیلہ ہی رہے گا کوئیلہ سفید بھی ہوگا نا تو اس کو کوئیلہ ہی کہیں گے کبوتر ہی بن جائے گا سفید اب میرا خیال ہے میں نے بہت کھل کر آپ سے بات کیے نا کہ سارے راستے اسلام وہ دینے بند کی ہیں اگر اس طرح بے باگ کر دیا جائے گا جس کو چاہے مو مارتا رہے تو وہ تو گھدے کا کام ہے انسان کا کام نہیں ہے گھدہ ار جگہ مو مارتا ہے کتر جگہ مو مارتا ہے انسان نہیں مارتا انسان تو وہی مو مارے گا جہاں مارنے کے اس کو اجازت دی گئی ہے بات سمجھ رہے ہیں تحریک تو یہ ہونی چاہیے کہ عربہ اختیار کو اس بات پر فورس کیا جائے کہ وہ ایک مخلود نظام میں تعلیم کو ختم کریں اور الائدہ سے گرلز کے لیے اللہ کیمپس ہو وائز کے لیے اللہ کیمپس ہو تعلیم حاصل کرنا اپنی جگہ کہ اگر تعلیم ہی غلط ہوتی تو دارال مدینہ کیوں کھولے جاتے ہم 2017 میں کالیج کیوں کھول رہے ہیں بلکہ ہائری سیکنڈری ایڈوکیشن کی طرف جا رہے ہیں فرسٹ ایڈ سیکنڈ ایڈ کروا رہے ہیں ابھی 9-10 کے ہمارے پیپر ختم ہو گئے جو ہم نے شروع کیے اور انشاءاللہ 2018 تک امید ہے کہ شاید ہم یونیورسٹی کھول لیں گے تو کیوں کر رہے ہیں جو چیز آپ کہہ رہے ہیں ہم وہ موڈل دیں گے ہمارے پاس جو آئے گا اس کو دین سکھنے کے لئے مدرس میں نہیں جانا ہوگا دنیاوی تعلیم حاصل کرنے کے لئے کالیج یونیورسٹی میں نہیں جانا ہوگا وہ دین ہو یا دنیا ہو دونوں تعلیم حاصل کرنے کے لئے اس کو دعوت اسلامی کے ایک ہی یونیٹ میں آنا ہے وہاں سے جب یہ فارق ہوگا تو انشاءاللہ یہ دینی اور دنیاوی دونوں تعلیم حاصل کیا ہوگا یہ وہ تعلیم تھی جو ہمارے بزرگوں نے حاصل کی تھی جن کو آج آپ فخر کے ساتھ یاد کر رہے ہیں